اسلام علیکم انوکی کانیوں سیونٹس کے نئے اپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آسیبی کانیوں کی ہم نے آپ کو پہلے کیس سنا دی تھی آج میں آپ کو آسیبی کانیوں کی دوسری کیس سنانے جا رہا ہوں فران اور زہد بھی خوش ہو گئے رابیہ کہن لگی اب بتاؤ سب سے پہلے کون سنائے گا فران اور زہد کہن لگے پہلے تم رابیہ بغیر کوئی اتجاز کیے مان گئی یہ واقعہ مجھے ایک سہلی نے سنایا اور اسے اسی کی دادی نے یہ ان کی بھی دادی کے زمانے کی بات ہے ان کی دادی نے کچھ یوں سنایا ہم پہلے بہت دور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے جہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی آباد تھے لیکن مذہب کا فرق کبھی آڑے نہیں آیا تمام لوگ ملجل کر رہتے تھے ہمارا گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا ہر طرف ہریالی ہریالی تھی گاؤں میں سب سے بڑی ہماری حویلی تھی بہت سے ملازم حویلی میں کام کرتے تھے جو کہ گھر کے کام کیا کرتے تھے جبکہ باگ کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہن چاچا تھے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن اببا جان نے کبھی کسی ملازم کے دنمیان کوئی فرق نہیں گیا وہ ہن چاچا بہت ہی غریب تھے ان کی تین بیٹیاں تھیں کوئی بیٹا نہیں تھا انہیں ہمیشہ سے اپنے لیے بیٹے کی خواہش تھی لیکن قدرت کی مرضی کوئی بیٹا نہیں ہوا ان کی بڑی بیٹی رادہ ہماری گھر کھیلنے آتی تھی وہ مجھ سے ہمیشہ کھا کرتی تھی کہ پیدا جی ہم سے پیار نہیں کرتے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں پیار سے بات کرنا تو دور پیار سے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے میں ہمیشہ اسے تسلیت دیتی اور کہتی کہ کوئی بات نہیں رادہ ہو سکتا ہے وہ تم سے پیار کرتے ہوں لیکن ظاہر نہ کرتے ہوں لیکن وہ کہتی نہیں آمنا وہ ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں ماں سے بھی ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کوئی وارش نہیں دیا بلکہ یہ تین تین بوجھ میرے کندوں پر لا دیئے ایک بیٹا ہوتا تو بڑاپے کا سہارا ہوتا اب ان کے جہیش کے لیے بھی پیسہ جمع کرو اور یہاں اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو منحوس ہے اور یہ سب بھی ہے منحوس اور پھر رادہ ہمیشہ کی طرح رونے لگی ہر شام کی طرح آج پھر راتہ میرے پاس آئی اور روتے روتے بتانے لگی پتا جی بہت ظالم ہوتے جا رہے ہیں پہلے تو کم مارتے تھے اب اممہ سمیت سب کو مارتے ہیں اور روز رات کو کسی سادو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنا اس دفعہ میرا بیٹا ہی ہوگا اس دفعہ دیکھنا میرے بڑاپے کا وارش آئے گا ماں بیچاری ہر وقت روتی رہتی ہے میں رادہ کی بات سن کر پھر اسے تسلی دیتی اور کہا میں نے رادہ کی بات سن کر پھر سے اسے تسلی دی اور کہا رادہ ویلی میں کام کرتے تھے جو کہ گھر کے کام کیا کرتے تھے جبکہ باگ کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہن چاچا تھے وہ ہندو مدف سے تعلق رکھتے تھے لیکن اببا جان نے کبھی کسی ملازم کے دنمیان کوئی فرق نہیں گیا وہ ہن چاچا بہت غریب تھے ان کی تین بیٹیاں تھیں کوئی بیٹا نہیں تھا انہیں ہمیشہ سے اپنے لیے بیٹے کی خواہش تھی لیکن قدرت کی مرضی کوئی بیٹا نہیں ہوا ان کی بڑی بیٹی رادہ ہمارے گھر کھیلنے آتی تھی وہ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ پیدا جی ہم سے پیار نہیں کرتے ہر وقت ڈانٹتے رہتے پیار سے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے میں ہمیشہ اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ کوئی بات نہیں رادہ ہو سکتا ہے بوجھ سمجھتے ہیں ماں سے بھی ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مجھے کوئی وارش نہیں دیا بلکہ یہ تین تین بوجھ میرے کندوں پر لا دیئے ایک بیٹا ہوتا تو بڑاپے کا سہارا ہوتا اب ان کے جہش کے لیے بھی پیسہ جمع کرو اور یہاں اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو منحوس ہے اور یہ سب بھی ہے منحوس اور پھر رادہ ہمیشہ کی طرح رونے لگی ہر شام کی طرح آج پھر رادہ میرے پاس آئی اور روتے روتے بتانے لگی پتا جی بہت ظالم ہوتے جا رہے ہیں پہلے تو کم مارتے تھے اب امہ سمیت سب کو مارتے ہیں اور روز رات کو کسی سادھو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنا اس دفعہ میرا بیٹا ہی ہوگا اس دفعہ دیکھنا میرے بڑاپے کا وارش آئے گا ماں بیچاری ہر وقت روتی رہتی ہے میں رادہ کی بات سن کر پھر اسے تسلیح دی اور کہا رادہ میں تمہارے لئے دعا کروں گی تم صبر کرو رادہ بیچاری نے سہر ہلا دیا اور گھر چلی گئی دوستوں اب تک لیے اتنا ہی اب تیسری اپیسوڈ میں آپ کو کل سناوں گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو کمنٹ شبرائی کا ہزار کیجئے اور انوکی کہانیاں سیمیٹس کی چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم